اگر ہم دنیا میں خوبصورت ترین پرندوں کی بات کریں تو یقینا ہم مور کا سکر ہرگز نہیں بھولیں گے دنیا میں اب تک تین قسم کے مور دریافت ہوئی ہیں نمبر ایک گرین پی فالس نمبر دو انڈین پی فالس نمبر تھری افریقن کانگو پی فالس مور کو انگریزی میں پی فالس کہا جاتا ہے جبکہ نر مور کو پی کاؤک مادہ کو پی ہن جبکہ چوزے کو پی چک کہا جاتا ہے عام طور پر انہیں پی کاؤک ہی بولا جاتا ہے یہ بھی درست ہے مور کی پہلے دو نسلے تو برے سغیر کے ممالک میں ہی ملتی ہیں اور زیادہ حصہ بھارت میں ملتا ہے جبکہ تیسری نسل افریقہ کے ملک کانگو میں ملتی ہے یہ مور پہلی دو نسلوں کی طرح اپنے پر پھیلا نہیں سکتے اور نہ ہی یہ ان کی طرح لمبے ہوتے ہیں مور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں میں ہوتا ہے لمبے خوبصورت پر اور دھوم صرف نر پرندوں میں ہوتی ہے یہ اس کو پھیلا کر مادہ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور مادہ اسی مور کی طرف جاتی ہے جس کے پر خوبصورت ترین اور پرفیکٹ ہوں یہ اپنے پروں کو دوسرے جنوروں کو درانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ان کو پھیلا کر خود کو بڑا دکھاتے ہیں اور پھیلانے سے پہلے زور سے آواز نکالتے ہیں مور کے پر ان کے جسم کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ ہوتے ہیں ان کے ہر انفرادی پر یعنی کے کھمبم کو ٹرین کہا جاتا ہے اور اس پر بنی آنکھ نماز شکل کو آسیل آئی کہا جاتا ہے یہ آسیل آئی بہت سارے دوسرے پرندوں میں، تتلیوں میں اور کیٹر پیلرز میں بھی پائی جاتی ہے مادہ کے پر لمبے اور خوبصورت نہیں ہوتے مور کے پروں کی خاص بات اس کی رنگت ہے اگر آپ پر پھیلائے مور کو مختلف زاویے سے دیکھتے جائیں گے اس کی رنگت مختلف ہوتی جائے گی سفید مور تراصل ایک بیمار مور ہے اس میں پرندہ اپنے پروں کے پیگمنٹ یعنی کے رنگ کھو دیتا ہے یہ وزن میں چار سے چھے کلوگرام تک ہوتے ہیں اور لمبائی چھے سے سات فٹ نر عام طور پر دو سے پانچ مادہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور مادہ بھی اسی مور کو پسند کرتی ہے جس کے پر لمبے پورے اور نمائع ہو یہ مادہ کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایسا مور خطرے کے وقت شکاری جانوروں کو بھگا سکتا ہے اور زیادہ بہتر محافظ ہے مور ہر سال اپنے پر جھڑتے ہیں ان کی دوبارہ اگائی چنوری کے مہینے سے ہوتی ہے اور فروری کے آخر تک مکمل پر بن جاتے ہیں یہی ان کی افضائش نسل کا وقت ہوتا ہے مادہ عام طور پر مختلف تعداد میں انڈے دیتی ہے لیکن دس سے زیادہ نہیں دے سکتی پندرہ سے بیس دن میں چوزہ تیار ہو جاتا ہے مور کا چوزہ ایک دن بعد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور خود شکار کرنا سیکھ لیتا ہے مور زمین پر ہی گھونسلا بناتا ہے اور درست کی شاک پر بیٹھ کر اس کو مونیٹر کرتا ہے یہ دانے پتے کیڑے مکوڑے چھوٹے سامپ اور چھپکلیاں وغیرہ کھاتے ہیں یہ سامپوں سے بہتر لڑنا جانتے ہیں یہ سولہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑک اور اڑ سکتے ہیں ان کی اڑان چھوٹی موٹی دشمن سے بچنے کے لیے ہوتی ہے یہ جنگلی بلیوں روکون نویلے اور چیتوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی غصت عمر بیس سال ہوتی ہے